اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل لہمیم انتہائی باجب الہترام محترم خواتین و حضرات نماز تحجد کی بڑی فضیلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءات فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو رات کو دو رکت نماز تحجد پڑے اور اپنے آل کو بھی اٹھائیں تو وہ کسرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے یعنی جو کسرت کے ساتھ اندلہ کو یاد کرتے ہیں محترم خواتین و حضرات نماز تحجد کی کم سے کم دو رکعت ہیں اور زیادہ زیادہ آٹھ رکعت حضور علیہ السلام سے ثابت ہے کوئی اسے زیادہ پڑے گا تو جو زائد پڑے گا وہ قیام اللیل میں شمار ہوگی اور قیام اللیل کا بھی بڑا عجر و ثواب ہے محترم خواتین و حضرات نماز تحجد پڑھنے کا طریقہ جیسے عام نفل پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھے گے لیکن آلہ حضرت مجدددین و ملد الشاہ عمد رضا خابر علیہ و رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو جتنا قرآن یاد ہو وہ تمام نماز تحجد میں پڑھ لے تو یہ بھی ایک بہتر طریقہ ہے جہاں جتنی زیادہ صورت یاد ہیں اسی طریقے سے محترم خواتین و حضرات ایک یہ بھی صورت ہے کہ ہر رکت میں آپ تین مرتبہ سورہ خلاشری پڑھ لیں تو یوں ہر رکت میں قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا محترم خواتین و حضرات تبلیغ دین کی نیئے سے میرے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں یوٹیوب پہ کمینٹس کریں لائک کریں اللہ بات آپ کو جدہ خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ